تھوڑے عرصے کے لیے وہ آیا تھا میں نے آپ کو پہلے بھی منشن کیا تھا ویڈیوز میں تو اب جی اس نے واپس چلے جانا تھا تو ہم نے سوچا کیوں نا ان کی انیورسری جو ہے وہ پہلے سیلیبریٹ کر لی جائے کیونکہ انیورسری تو تھوڑی لیٹ تھی میرے بھائی بھابی کی لیکن ہم نے سوچا کہ یار پہلے کر لیتے ہیں اور پھر بھابی کی برڈے بھی تھی تو ہم نے کہا یار چلو پہلے کر لیتے ہیں یہ بھابی کے گھر والے جو ہیں وہ خلیفہ سے نان کا تائی لے کر آئے تھے تو میں اور جو رمشہ ہے نا وہ یہ کھول کے تو کھا کے چیک کر رہے تھے کہ یہ کیسی ہے بہت مزی کی ہے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کھائی ہوئی ہے تو دوبارہ اب جو ہے وہ زیادہ مزی کی لگ رہی تھی بلکہ میں مس کر رہی تھی کہ کب میں دوبارہ کھاؤں گی تو وہ دوبارہ لے اور یہ جو زردہ ہے یہ میری بھابی نے بنایا ہے زردہ اور باہر سے جو ہے ہم نے دیکھ بنوالی تھی جو بریانی کی دیکھ تھی وہ باہر سے بن گئی تھی کیونکہ آپ کو پتہ ہے اتنے زیادہ گیسٹ ہونا تو پھر جو ہے وہ اتنا سارا کھانا گھر پہ بنانا لیکن یہ ہے کہ ہم نے دیکھ بنوانے کا مقصد اصل میں یہ تھا کھانا تو ماشاءاللہ سے میں بہت زیادہ بنا لیتی ہوں گھر پہ اس کی ٹینشن نہیں ہے دیکھ بنوانے کا جو مقصد تھا نا وہ یہ تھا کہ چلو محلے میں بھی بانٹ دیں گے ٹھیک ہے ایک طرح سے جو ہے وہ چلو بندہ ختم بھی دلا دیتا ہے تو یہاں پہ جو میرے ماموں ہیں وہ ہم نے نا صبح ٹائم جو مسجد سے بچے بلوا کے تو قرآن پاک پڑھا آیا تھا تو یہ ان کے لیے چاول نکال رہے تھے کہ ان کو جو ہے وہ مدرسے میں چاول بھیج دیتے ہیں ہم نا تو یہاں پہ ماما جو ہے وہ سر پہ کھڑی ہو کے جو ہے وہ چاول ڈلواری ہیں تو یہ جو ہے یہ ایک بڑا سا جو برتن ہے یہ بھر کے ہمارا مدرسے میں ہم نے بھیج دیا تھا باقی جو چاول بچ گئے تھے ان کے ہم نے پیکٹس بنا دیئے تھے چھوٹے چھوٹے کیونکہ دبے نہیں مگوائے تھے ان ٹائم پہ تو پھر یہ ہے کہ فڑا فڑا پیکٹس بنا دیئے تھے سب کے اور سب کے گھر میں جو ہے وہ یہی بجوا دیئے تھے ہم نے اور دوسرا میں نے آپ کو کہنا تھا کہ میں نے پچھلی آپ کے ساتھ اپنی ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس میں میں کیمرے کے سامنے آکے آپ لوگوں کے ساتھ باتیں کر رہی ہوں تو آپ لوگوں نے شکریہ آپ لوگوں کی سپورٹ کا آپ لوگوں نے مجھے بہت زیادہ courage کیا کہ یعنی کہ آپ کام کریں یعنی کہ ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ vlog میں نے پہلے سے شوٹ کر کے رکھا تھا میں آج upload کر رہی ہوں لیکن انشاءاللہ اب جو coming vlogs ہوں گے میرے انشاءاللہ اب وہ آپ لوگوں کے سامنے ہی آکے ہوا کریں گے and thank you so much for your support چینل کو کر لینا لازمی سبسکرائب کیونکہ یار آپ لوگ کی سپورٹ کے بینہ میں کچھ نہیں کر سکتی اور جب تک آپ لوگ مجھے سپورٹ نہیں کریں گے تو ایسے پھر مزا نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو مجھے میرے چینل کو کر لیجے سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیجے گا تاکہ آپ کو ویڈیوز جو ہیں وہ آئندہ دیکھنے کے لیے ملتی رہے ہیں یہاں پہ میں جو ہے وہ دہی اور پلکیاں بنا رہی تھی جو بھی اس کو کہتے ہیں دہی بھلے کہتے ہیں جو بھی گرین چٹنی بنا کے پہلے دہی میں ایڈ کر دی تھی اس کے بعد جو ہے وائٹ چینے بھی ہو کے رکھے تھے باائل کر کے وہ ایڈ کر دی ہیں آلو ایڈ کر دی ہیں یہاں پہ یہ ٹھماٹر نہیں کٹا ہوا تھا اور یہ سیلڈ کر کے جو ہے وہ ایڈ کی ہے سائٹ پہ میں نے منٹ لیوز جو ہیں وہ زیادہ سرے کارٹ کے رکھے ہوئے تھے وہ یہاں پہ ایڈ کر دی ہیں پھر جو ہے اس کو اچھی طرح میں نے مکس کر لیا تھا زیادہ ہوج کوانٹریٹی میں اس لیے بنائے ہیں کہ کافی زیادہ مہمان تھے تو اس لیے جی سب کو پورے آ جائیں ٹھیک ہے مہمانوں میں میری خالہ آئی ہوئی تھی گجران والا سے شیخ اپورا سے خالہ آئی ہوئی تھی سب کی فیملیز آئی ہوئی تھی اور لاہور سے میرے جو بھابی کے گھر والے وہ آئے ہوئے تھے ایکچلی میرے بھائی کی شادی جو ہے نا وہ میری خالہ کی بیٹی کے ساتھ ہوئی ہے تو میری خالہ بھی لگتی ہیں اور میرے بھائی کے انگلاؤز بھی ہیں تو اس لیے وہ بھی آئے ہوئے تھے سارے تو اس لیے نا ساری چیزیں جو ہیں وہ زیادہ زیادہ کونٹیز میں بنائی ہیں کہ سب کو ج جو ہے وہ ایزی لی پوری آ جائیں ساری چیزیں اور دہی پڑھے سب کو اتنے پسند آئے تھے کیونکہ جو میں نے اس میں گرین چٹنی ایڈ کی تھی نا پہلے بنا کے اس میں میں نے تھوڑا سا لسن ایڈ کر دیا تھا اور ہری مرشہ زادہ سری تو اس سے ٹیسٹ بہت اچھا ہو گیا تھا یہاں پہ پہ شام کا ٹائم ہو گیا تھا میری جو چھوٹی سسٹر اور میرا بھائی وہ جا کے جو ہے وہ کیک لے آئے تھے یہاں پہ جو ہے فیصلہ باد میں آئیڈیل بکری بہت اچھی ہے جو بھی مجھے فیصلہ باد سے دیکھ رہے ہیں ان کو پتا ہو گا یہ اپنی مٹھائی اپنے بسکیٹس وغیرہ کیکس وغیرہ فریش بنواتے ہیں اور پتہ ہے ہمارا پلان بہت سرڈن بنا تھا اس لیے ہم نے آرڈر پہ کیک نہیں بنویا تو یہ شکر ہے کہ ہمیں چلو اچھا کیک مل گیا پہلے تو ہمارا ارادہ تھا کہ لیئرز بھی ہے چلو چوکلیٹ کیک مگوالے تھے لیکن کافی سارے لوگ بیچ میں نہیں کھاتے اس لیے چھوٹا چوکلیٹ کیک مگوالیا تھا یہاں پہ گھر پہ ہمارے یار اتنی زیادہ سپیس نہیں ہے اس لیے ہم نے نیچے ہی جو ہے وہ دسترخان بچا دیا کیونکہ یار گھریلو محول ہے آپ لوگوں کو پتا ہے اتنا کوئی ٹائن زیادہ نہیں ہے